ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز یہ واقعہ سننے کے بعد میرے ذہن میں ایک اور ایسا ہی شاکنگ کیس آیا یہ کیس بھی انڈیا سے ہی ہے اس کو تندور کانڈ کہتے ہیں دوستو آج سے تقریباً 29 سال پہلے انڈیا کے کیپٹل دلی میں دو میاں بیوی رہتے تھے سشیل شرما اور نینہ سانی یہ دونوں میاں بیوی سیاست میں تھے اور انڈیا کی پولٹیکل پارٹی کانگرس کا حصہ تھے سشیل شرما تو ایک ایم ایل اے تھا یعنی پارلیمنٹ کا ممبر تھا نینہ نہ صرف ایک پائلٹ تھی بلکہ یہ اپنا بوتیگ بھی چلاتی تھی یعنی ان دونوں کی زندگی بظاہر بہت اچھی گزر رہی تھی لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا دوستو یہ دونوں میاں بیوی ہر وقت لڑتے رہتے تھے اور اس لڑائی کی ایک ہی وجہ تھی ایک آدمی مطلوب کریم مطلوب نینہ کے بچپن کا دوست تھا ان کی اکثر فون پر باتیں ہوتی تھی اور یہی بات سشیل کو پسند نہیں تھی مطلوب کریم بھی کانگریس پارٹی کا حصہ تھا یعنی ان تینوں کا اکثر آمنہ سامنا بھی ہو جاتا تھا دوستو سشیل اور نینہ کے جھگڑے اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ سشیل نے پلان بنایا کہ یہ نینہ کو لے کر آسٹریلیا شفٹ ہو جائے گا اس کو لگتا تھا کہ اس طرح سے شاید یہ جھگڑے ختم ہو جائیں لیکن نینہ نے سشیل کے ساتھ آسٹریلیا جانے سے بھی انکار کر دیا اب سشیل کو اگر لگتا تھا کہ اس کی شادی نہیں چل پا رہی تو یہ نینہ سے الہدہ ہو سکتا تھا رشتوں کو زبردستی کھیشنے سے صرف اور صرف نقصان ہی ہوتا ہے لیکن سشیل کے سر پر غصہ سوار تھا یہ آدمی غصے میں یہ بھول چکا تھا کہ یہ کسی اور کی جان لینے والا ہے اور اس کی اپنی زندگی بھی تباہ ہونے والی ہے یہ دو جولائے انیس سو پچانوے کی رات تھی جب سشیل اپنے گھر آیا یہ ایک فلیٹ میں رہتا تھا جو دلی کی ایک جگہ گولے مارکٹ میں موجود تھا اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی فون پر کسی سے بات کر رہی ہے ان دنوں موبائلز تو ہوتے نہیں تھے تو سشیل نے اسی نمبر کو پھر سے ملایا جس نمبر سے نینہ کی بات ہو رہی تھی دوستو یہ نمبر مطلوب کریم کا ہی تھا سشیل غصے میں اپنے ہوش کو بیٹھا اس نے اپنا ریوالور نکالا اور اپنی بیوی نینہ پر گولی چلا دی نینہ کی وہیں موت ہو گئی تھی نینہ کو قتل کرنے کے بعد سشیل بہت گھبرا گیا اس نے سوچا کہ نینہ کی باڈی کو ایک دریہ یمونہ ریور میں ڈم کر دیا جائے لیکن پھر اس نے وہ کام کیا جس کی وجہ سے اس کیس کو تندور کان کہا جاتا ہے دوستو سشیل نے نینہ کی باڈی کو اپنی گاڑی میں ڈالا اور اس کی باڈی کو ایک ریسٹران باغیہ باربیکیو لے گیا اس ریسٹران کا مینجر کیشف کمار سشیل کا دوست تھا اس نے کیشف کو ساری بات بتائی اور اس کو کہا کہ یہ نینہ کی باڈی کو اسی ریسٹران کے تندور میں پھینکنا چاہتا ہے تاکہ نینہ کی موت کا کوئی ثبوت ہی موجود نہ ہو کیشف کمار نے ریسٹران کے سارے سٹاف کو چھٹی دے کر گھر بھیج دیا اس نے ریسٹران کو بند کیا اور دوستو ان دونوں نے مل کر نینہ کی باڈی کو اس ریسٹران کے تندور میں پھینک دیا بظاہر تو سشیل نے اپنی بیوی کے قتل کے سارے ثبوت مٹا دیا تھے لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی دوستو اسی رات یعنی دو جولائے انیس سو پچانوے کو ایک پولس کانسٹیبل احمد نظیر سشیل کے گھر کے پاس پیٹرالنگ کر رہا تھا اور تب ہی اس کو وہ گولی چلنے کی آواز آگئی اس نے سشیل کے فلیٹ پر جا کر اس سے پوچھا بھی کہ گولی کیوں چلی ہے تو سشیل نے بتایا کہ یہ اپنے الیکشنز کے پرانے پوسٹرز کو جلا رہا تھا اور یہ اسی کی آواز تھی لیکن پولس کانسٹیبل احمد نظیر کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا اس نے ایک اور پولس آفیسر راجیش کمار کے ساتھ مل کر سشیل کا پیچھا کیا اور وہیں سے ان کو اس کہانی کی ساری حقیقت کا پتا چل گیا دوستو اس ریسٹران کے مینجر کو تو وہیں گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن سشیل وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا لیکن نو دنوں کے بعد اس نے انڈیا کی شہر بنگلور میں خود کو پولس کے حوالے کر دیا پہلے تو اس نے اپنا جرم ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ اس کے سیاسی مخالفین نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے لیکن اس کی یہ کہانی کام نہیں آسکی انڈیا میں یہ کیس تندور کانڈ کے نام سے مشہور ہو گیا تھا میڈیا میں اس کیس کو بہت زیادہ کوریش ملی تھی لوگ اس کیس کی ساری حقیقت جان کر شاک تھے دوستو سشیل کو جیل بھیج دیا گیا اور دوہزار تین میں اس کو مات کی سزا سنا دی گئی یہ سزا دوہزار تیرہ تک قائم رہی لیکن پھر انڈیا کے سپریم کورٹ نے اس سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا لیکن دوہزار اٹھارہ میں جیل میں تقریباً تئیس سال گزارنے کے بعد سشیل کو رہا کر دیا گیا تھا اس کی عمر ساٹھ سال ہو چکی تھی جیل سے رہا ہونے کے بعد سشیل نے کہا کہ اب یہ افسوس کرتا ہے نہ صرف اس نے اس نے اپنی زندگی بھی تباہ کر لی اس کا ایک اور بھائی تھا جو حادثے میں مر گیا تھا اور اس کے بوڑھے ماں باپ بھی اکیلے رہ گئے تھے یہ اپنی بیوی سے الہدہ ہو سکتا تھا لیکن غصے میں آ کر اس نے ایک انسانی جان کو ختم کر دیا اور کئی لوگوں کی زندگیاں بھی تباہ کر دی دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی